بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ لیگی ایم اینے آئیشہ رجب کی رہائشگاہ کے قریب پیش آیا نون لیگی رانوان تلال چادری کی کال پر پولیس جائے بکوہ پر پہنچی تلال چادری پولیس کے پہنچنے پر اپنی گاڑی میں زخمی حالت میں موجود تھے تلال چادری کی کال کے وقت ہی خاتون ایم اینے نے نامعلوم افراد کے گھر میں گھسنے کی شقایت پولیس ہیلپ لائن پر کی پولیس موقع پر پہنچی تو بتایا گیا کہ دو فریقین کا آپس میں معاملہ تھا جو رفع دفع ہو گیا آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر سے متعلق آپ کو بتائیں کہ نون لیگی رانوان تلال چادری کی کال پر پولیس جائے بکوہ پر پہنچی تلال چادری پولیس کے پہنچنے پر اپنی گھاڑی میں زخمی حالت میں موجود تھے تلال چادری کی کال کے وقت ہی خاتون ایم اینے نے نامعلوم افراد کے گھر میں گھسنے کی شقایت پولیس ہیلپ لائن پر کی پولیس موقع پر پہنچی تو بتایا گیا کہ دو فریقین کا آپس کا معاملہ تھا جو رفع دفع ہو گیا لیگی رانوان تلال چادری نے خاتون ایم اینے کو حراسان کرنے کے الزامات کی تردید کر دی کہتے ہیں کہ خاتون ایم اینے نے تین بار کال کر کے تنظیم سازی کے لیے بھلایا مسلم لیک نون کے رانوان تلال چادری کہتے ہیں کہ خاتون ایم اینے آئیشہ رجب کو حراسان کرنے کے الزامات میں صداقت نہیں انہوں نے تین بار ٹیلی فون کر کے پارٹی کی تنظیم سازی کے لیے مدھو کیا وہاں پہنچنے پر میرا موبائل چھین کر ویڈیو بنائے گئی تشدد سے بازو ٹوٹ گیا لیگی رانوان تلال چادری لاہور کے نیجی اسپتال میں زیر علاج ہیں آپ کو بتائیں کہ تلال چادری پر تشدد تو دوسری جانے مسلم لیک نون کے رانوان تلال چادری کہتے ہیں کہ خاتون ایم اینے آئیشہ رجب کو حراسان کرنے کے الزامات میں صداقت بلکل بھی نہیں ہے انہوں نے تین بار ٹیلی فون کر کے پارٹی کی تنظیم سازی کے لیے فیصل آباد مدھو کیا وہاں پہنچنے پر میرا موبائل چھین کر ویڈیو بنائی گئی تشدد سے بہت اچھوٹ گیا لیگی رانوان تلال چادری لاہور کے نیجی اسپتال میں زیر علاج ہیں وزیر آزم کے معاملے خصوصی برائے سیاسی روابط شہباز گل کہتے ہیں تلال چادری کی جانب سے خاتون ایم اینے کو حراسہ کرنے کا باقیہ افسوسناک ہے خاتون ایم اینے کو تحفظ فراہم کریں گے سماجی رابطے کی ویب سائی ٹویٹر پر اپنے جاری بیان میں شہباز گل نے کہا کہ واقعے سے نون لیگ کا اصل چہرہ سامنے آ گیا واقعے پر حکومت ایکشن لے گی فیصل آباد پولیس کو چاہیے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کریں معزز رکن اسمبلی کے گھر پر پولیس سیکیورٹی تائنات کر کے قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی نون لیگ کی ایم اینے کو پورا تحفظ فراہم کیا جائے گا سماجی رابطے کی ویب سائی ٹویٹر پر شہباز گل نے کہا کہ واقعے سے نون لیگ کا اصل چہرہ سامنے آ گیا واقعے پر حکومت ایکشن لے گی فیصل آباد پولیس کو چاہیے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کریں معزز رکن اسمبلی کے گھر پر پولیس سیکیورٹی تائنات کر کے قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی اور اب خبر یہ ہے کہ تشاہ خانہ ریفرنس نیب نے نواز شریف کی جائداد اور اساسوں کی خوض شروع کر دی ہے نیب نے لڈی اے اور دیگر محکموں کو خطوط لکھ دی ہیں نواز شریف کی جائداد گاڑیوں بیک اکاؤنٹ سے متعلق تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں تفصیلات لڈی اے ڈیپٹی کمیشنل لہور ایک سائز ڈیپارٹمنٹ نیجی بینک سے مگوائی گئی ہیں ثابت وزیر آزم کی لہور میں ایک ہزار پانسو پچاس کنال سے زائد ارازی کی دستاویز بھی طلب نواز شریف کے زیر استعمال مرسیڈیز لینڈ کروزر دوڑ پرک کا بھی ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے یہاں آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی زیر صدارت سینئر پارٹی راہنماؤں کا اجلاس ہوا اجلاس میں شہباز شریف کی ممکنہ گرفتاری اور اس کے بعد کی صورتحال پر تبادلائے خیال کیا گیا شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال اور نیت کیسز کے معاملات زیر قانائے اجلاس میں خواجہ آصف حیثن اقبال سردار ایہا صادق مریم اور اگزیب رانہ تنویر اور خواجہ سادر فیق سمیت دیگر پارٹی راہنماؤں شریف ہوئے اجلاس میں شہباز شریف کی ممکنہ گرفتاری اور اس کے بعد کی صورتحال پر بھی تبادلائے خیال کیا گیا شہباز شریف کہتے ہیں کہ وزیر آزم عمران خان انہیں گرفتار کروانا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کو نیب گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نیب نیازی گرس جو بے نکاب ہو چکا ہے سابق سپیکر قومی اسمبلی سردار ایہا صادق نے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شریف فیملی کو نیب کی انتقامی کاروانیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو کہ بلکل غلط ہے ان کا کہنا تھا کہ نیب گردی کے لہر پوری طرح سے ایکٹیو ہو چکی ہے بلکہ اس کا ہم نشانہ بھی بن رہے ہیں اپوزیشن کو یہ دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں ایسن اقبال نے کہا ہے کہ نیب گردی کی نئی لہر شروع کر دی گئی حکومت گلگت بلتستان کے الیکشن میں پری پول دھاندلی کرنا چاہتی ہے حکومت من پسند افراد گلانے کے لیے اپوزیشن کے ہاتھ اور پاؤں باندھنا چاہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نیون کے رہنما ایسن اقبال نے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چار سال میں نیون لیگ نے گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی بنا کر ورلڈ ریکارڈ بنایا سی پیک منصوبوں کے ذریعے پاکستانی تاریخ میں ریکارڈ بنایا نیون لیگ کے دور میں معاشی ترقی چھ فیصد تک پہنچ گئی تھی آج ہم جنوبی ایشیا کی کمزور ترین معاشد بن گئے ہیں پاکستان کو آج سنگین خطرات کا سامنا ہے اب معاشی ترقی منفی ہو گئی ہے ایسن اقبال کا کہنا ہے کہ بدگمانی پھیلانے والے شر انگیزی سے کام لے رہے ہیں وزراء غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں وزراء اپنے بیانات سے بہران کو جنم دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے کامیاب کرایا گیا اوپوزشن کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نواز شریف ووٹ کی بات کرتے ہیں کوٹ کی بات کیوں نہیں کرتے ڈان لیکس کے پیچھے کون تھا آج اعتراف کیا تو کل انکار کیوں کیا اوپوزشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ یہ قومی اشو پر ملاقات اور ذاتی مفاد پر بات کرتے ہیں نواز شریف سے پوچھتا ہوں کہ اسامہ بن لادن سے کتنی ملاقاتیں کی اور کتنا چندہ وصول کیا سابق گورنر صاحب زبیر صاحب نے چھتیس سالوں میں کوئی ملاقات نہیں کی میں اس وقت میٹنگ میں مجود تھا اور قوم مجھ پر یقین رکھے میں جھوٹ نہیں بولوں گا چیف آف آرمی سٹاف وہاں مجود تھے اور جنرل ہمائیوں کور کمانڈر کراچی مجود تھے میں بھی انہی چھ سات لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا بلکل کوئی کمر جوید باجبہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں وہاں آ رہا ہوں یا جا رہا ہوں چھتیس سال سے کمر جوید باجبہ صاحب کی زبیر سے کوئی ملاقات نہیں پیپلز پارٹی کسی قیمت پر استیفہ نہیں دے گی سندھ سے ریزائن نہیں دے گی نون لیک کے کئی لوگ استیفہ نہیں دیں گے جو دیں گے وہاں الیکشن کروائیں گے الیکشن کمیشن موجود ہے دنیا میں جو قانون اور ذابطہ ہے جو کوئی استیفہ جنوری میں میں نے بھی ڈیٹ دیا آپ کو لاہور کے میڈیا کو پھنڈی والے مجھ سے خفا ہیں کہ آپ لاہور جا کے میں نے آپ کو کہا کہ اکتیس دسمبر جنوری تک سارے راز ساری باتیں سامنے آ جائے گی یہ ٹینٹیں فش ہوں گے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ وہ نہیں جو دکھائی دیتے ہیں انگلیش میں کہتے ہیں یہ خادمین ارمین شریف نے عبداللہ نے مشرب کو کہا تھا نواز شریف کے بارے میں مجھے تو رات کا شک پڑھ رہا ہے کہ نون اور شی میں سے کوئی توئے ہی نہ نکلا ہے کوئی توتہ لیگ نہ نکلا ہے دیکھیں جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں مجھے ڈر پڑھ رہا ہے کہ سین اور شی میں کوئی توتہ لیگ نہ نکلا ہے کیونکہ یہ لوگ سارے لوگ ریزائن نہیں کریں گے اور جو ریزائن کرے گا وہاں الیکشن ہوگا میں نے تو بیسے بات کی تھی عمران خان نے کل اس پر انڈوس کر دی میں بھی اس کی بات وفاقی وزیر سائنس ٹیکنالوجی فوار چاہدری کہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل نوجوان سے چڑھا ہوا ہے فیصل آباد میں میڈیکل انڈسٹری زون شروع کرنے جا رہے ہیں جبکہ 26 پروری کو پہلا کرونا کیس آیا پاکستان میں اب روزانہ 1100 وینٹی لیٹر بنا رہے ہیں پاکستان بیلجیم کو سینٹائزر اور فرانس کو ماسک برامت کر رہا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اہم خبر کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر سائنس ٹیکنالوجی فوار چاہدری کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل نوجوانوں سے جڑا ہے فیصل آباد میں میڈیکل انڈسٹری زون شروع کرنے جا رہے ہیں جب اس فروری کو پہلا کرونا کیس آیا پاکستان میں اب روزانہ 1100 وینٹی لیٹرز بنا رہے ہیں نواز شریف صاحب کی تقریر پر مقدمہ نون لیگ کے کارکنوں کو کرنا چاہیے اپنے لیڈر کے خلاف کیونکہ نواز شریف صاحب اب ویسے ہی بیہیو کر رہے ہیں جیسے ایم کی ایم کے ایک سابق لیڈر کیا کرتے تھے جس طریقے سے میٹھا میٹھا ہاپ پر کڑوا کڑوا تھو کی جو پالیسی انہوں نے لی ہوئی ہے اس سے نتیجے میں لیکن فرق ہے جو میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کا جو کارکن ہے وہ محب وطن ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں ان کو بھی انہوں نے نواز شریف صاحب کی تقریر کو بالکل پسند نہیں کیا اور یہ جو مریم نواز بعد میں فون کر کے ان کو بتا رہی تھی کہ آپ کی تقریر سے بہت کوئی انقلاب آ گیا ہے اور لوگ یہاں پہ پاکستان کی فوج سب سے پپلر ادارہ ہے پاکستان کی جوڈیشری کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو نشانہ بنا رہے ہیں میرے سمجھنا ہوں کہ سب سے زیادہ اس کے اوپر اعتراض سب سے زیادہ دکھ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو ہوا ہے کیونکہ مسلم لیگ کے جو کارکن ہیں وہ ٹریڈیشنلی اور روایتی طور کے اوپر پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے نواز شریف کے ملک دشمن ایجنڈے کو عوام نے یکسر مسترد کر دیا چودری پرویز الہی کہتے ہیں فوج کے خلاف بول کر نواز شریف نے مودی کے یار ہونے کا ثبوت دیا عوام نواز شریف کے مضموم عزائم کو کبھی پروان نہیں چڑھنے دیں گے چودری پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان کے دشمنوں کو خوش کرتنے کے لیے نواز شریف نے کوئی قصت نہیں چھوڑی ان خیالات کا اظہار چودری پرویز الہی نے ایم پی اے مسلم لیگ نوت مناظر علی رانچہ کے بھائی اور سرگردہ کی معروف سیاسی شخصی اور نیا مظہر علی رانچہ ساتھیں سمیت پارٹی میں شمولیت کے موقع پر کیے ہیں جبکہ چودری پرویز الہی اور کامل علی آخا سے ملاقات میں میاں محبوب رانچہ ایڈوکیٹ اور میاں حسن علی رانچہ بھی موجود تھے چودری پرویز الہی نے میاں مظہر علی رانچہ کو کوٹ مومن کے لیے تحصیل ناظن کا امیدوار بھی نامزد کر دیا اب خبر یہ ہے کہ اقوائے متحدہ میں بھارت کے رائٹ آف ریپلائی پر پاکستان کا جواب مقبوضہ کشمیر نہ بھارت کا حصہ تھا نہ ہے اور نہ ہی ہوگا پاکستانی سفارت کارٹ نے واضح کہا کہ بھارت نے کشمیریوں کے حقوق سلک کر رکھے ہیں پاکستانی سفارت کارٹ نے کہا کہ بھارت نے ہمسائے ممالک کے خلاف ریاضی دہشتگردی کا استعمال کیا بھارت دہشتگردوں کی معنی معافنت میں ملوث ہے خل بھوشت نے دہشتگردی میں معافنت کا اعتراف کیا دوسری جانے دلی گجرات فسادات بی جے پی کے ہندتپا سوچ گیا واضح ثبوت ہیں پاکستان اس میں کوئی شک نہیں دوسری جانے مہدی دلی فسادات کا ماسٹرمائنڈ ہے حالیہ دلی فسادات میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا سزا کی بجائے مسلمانوں کا مزید خون بہانے پر اکسایا جا رہا ہے بھارت دہشتگردوں کا سہولتکار فینینشل ٹرائم انفورسمنٹ نے ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی بینکوں نے تین ہزار دو سو ایک خیر قانونی ٹرانسیکشنز کیے بھارتی بینکوں کے ذریعے ایک ارب تریپن کروڑ ڈالر کی منی لانڈرنگ کی گئی منی لانڈرنگ میں بھارت کے چوالیس بینک ملوث پائے گئے پنجاب نیشنل بینک کوٹک اور ایف سی بینک کنارہ بینک شامل ہے انڈس لینڈ اور بینک آف بروڈا بھی منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے انڈین پریمیر لیگ میں بھی منی لانڈرنگ کا استعمال کیا گیا بھارتی نوادرات کے سمگلرز ملوث سونے اور ہیرے میں منی لانڈرنگ کی گئے شیئر بھائیم سی پیک ایتھارٹی آسن سلیم باشوہ نے کہا کہ یو این اسمبلی میں وزیر آزم کے خطاب پر ہر پاکستانی کو فخر ہے چیئرمن سی پیک ایتھارٹی آسن سلیم باشوہ نے وزیر آزم کے خطاب میں خطے میں ام سے متعلق موقع کی تعریف کی کہتے ہیں کہ وزیر آزم کا مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر واضح موقع قابل تعریف ہے وزیر آزم کی بھارت کو کسی بھی جہاریت سے روکنے کا انتباہ قابل تحسین ہے وزیر اطلاعات منجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ وزیر آزم کا جانرل اسمبلی سے خطاب امت مسلمہ کے جذبات کی آقاسی تھی وزیر اطلاعات منجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ وزیر آزم نے دنیا کو دربیش مسائل اور حل پر بات کی انہوں نے کہا کہ وزیر آزم نے کرونا غربت ماحولیاتی تبدیلی اسلاموفوبیا پر بھی روشنی ڈالی فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ وزیر آزم نے مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے پر امن حل پر بات کی اور وزیر آزم نے کشمیر میں بھارفی ریاستی گنڈا کرتی کو بے نکات کیا ملچن میں اب وقت ہوا ایک بریک کا حالی خان کے ساتھ ہر پیر تجمعہ صبح نو بجے ویلکم بیک وزیر آلہ پنجاب کی حراج پر گرنے کے کاشتاروں کو اکسو پجھتر ارو روپی سے زائد کی ادائیگیاں یقینی بنائی گئیں عثمان بزار نے کہا کہ شگر میلوں کو گنے کے کاشتاروں کو بروقت ادائیگیاں کرنے کا پابند بنایا گیا عثمان بزار نے اپنے بیان میں کہا کہ گزرشتہ ایک ہفتے کے دوران گنے کے کاشتاروں کو تقریباً چوبیس کروڑ روپے کی ادائیگی یقینی بنائی گئی ماضی میں گنے کا کاشتار سڑکوں پر احتجاج کرتا رہا لیکن اسے محنت کا معافظہ نہیں ملا سابق دور میں گنے کے کاشتاروں کے ساتھ بے پناہ زیادتیاں روا رکھی گئی پی ٹی آئی کی حکومت حقیقی معینوں میں کسان دوست حکومت ہے وزیراعلا پنجاب کا کہنا تھا کہ غریب کسان طاقتور مافیا کے ہاتھوں یارغمال بنا رہا تحریک انصاف کی حکومت نے کاشتاروں کو اس کا حق واپس کیا آئندہ سیزن میں بھی گنے کے کاشتاروں کو ان کی محنت کا پورا سمر دیا جائے گا شہرہ کشمیر کی تعمیر و مرمت اور جاری کام کا گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے جائزہ لیا شہرہ کشمیر میں ہونے والے لینڈ سلائڈنگ کا مختلف مقامات پر رکھ کر متعلقہ کمپنی کو ہدایات بھی دیں اس پروجیکٹ کا ایک ارب 32 کڑو روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کوٹلی ستیاں کی مین روٹ کی تعمیر و مرمت کے لئے بھی خطیر رقم فرام کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ایم پی اے اور ایم اے کی کوششوں کے باعث اتنا بڑا منصوبہ پایا تکمیل کی طرف روا دوا ہے چودری سرور کا مزید کہنا تھا کہ مری کی خوبصورتی کے لئے ہر ممکن کام کریں گے اور مری کی ترقی اور خوشحالی کے لئے ہم برپور کردار ادا کریں گے گنے کے کاشتکاروں کے باجبات کی ادائیگی میں تاخیر وزن اور ادائیگی میں خیر قانونی کٹوٹی پر تین سال قید اور پچاس لاکھ شروعانے کی سزا ہوگی حکومت نے شگر فیکٹریز ترمیمی آرڈینس دو ہزار بیس جاری کر دیا پنجاب شگر فیکٹریز ایکٹ انیس سو پچاس میں بنیادی تبدیلیاں کر دی گئیں شگر مل گنے کی وصولی کی بازابطہ رسید جاری کرنے کی پابند ہوگی گنے کے باجبات کاشتکار کے اکاؤنٹ میں بھیجے جائیں گے کندہ جات پر شگر مل کے ایجنٹ مل کی بازابطہ رسید جاری کرنے کے پابند ہوں گے شگر مل کی جانب سے کسانوں کو کچھی رسید جاری کرنا چرم ہوگا کین کمیشنر کو کاشتکاروں کے واجبات کا تائین اور وصولی کا اختیار دے دیا گیا ہے واجبات کی وصولی بازریہ لینڈ ریوینیو ایکٹ کی جا سکے گی کاشتکاروں کے واجبات نہ کرنے پر مل مالک گرفتار اور مل کی کرکی کی جا سکے گی ڈیپیٹی کمیشنرز بطور ایڈیشنل کین کمیشنر گرفتاری اور کرکی کے احقامات پر عمل درامت کے پابند ہوں گے گنے کی کرشنگ تاخیر سے شروع کرنے پر تین سال قید اور جومیا پچاس لاکھ جربانہ ہوگا شگر پیکٹویز ایکٹ کے دہا جرم ناقابل زمانت اور قابل دست اندازی پولیس بنا دیا گیا بی ایس آنرز کی فیس میں بیالیس ہزار اضافے کے خلاف پنجاب اسملی میں قرارداد جمع قرارداد مسلم لیگ نواز کی رکن ہینہ پرویز بٹ کی جانب سے جمع کرائے گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ہوم ایکنومکس کالج کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کے اخراجات طالبات پر ڈالنے کا انکشاف ہوا ہے ہوم ایکنومک یونیورسٹی طالبات کی فیسے پانچ ہزار روپے سے بڑھا کر بیالیس ہزار روپے تک کر دی گئی ہیں بی ایس آنرز میں داخلہ لینے والے طالبات سے ایک سمیسٹر کی فیس بیالیس ہزار پانچ سو روپے تک وصول کی جائے گی طالبات کو اب ڈگری چالیس ہزار روپے کے بجائے ڈیڑھ لاکھ روپے دی جائے گی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بی ایس آنرز کے طالبات کی فیس میں اضافہ فل فور واپس لیا جائے انسٹیٹوٹ آف یورولوجی ڈیرڈ ماہ تک کھول دیا جائے گا وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کہتی ہیں کہ انسٹیٹوٹ آف یورولوجی میں ڈائلسز کی سہولیت دستیاب ہوگی وزیر صحت یاسمین راشد کا انسٹیٹوٹ آف یورولوجی راولپین ڈکادارہ کیا اس موقع پر یاسمین راشد نے انسٹیٹوٹ کو آئندہ ڈیرڈ ماہ میں فال کرنے کی ہرایت کی وزیر صحت یاسمین راشد نے ایک رونا اوارڈ میں مریضوں کی ایادت بھی کی اور طبی سہولیہ سے متعلق اگاہی حاصل کی محلی کا بوجھ سبائی حکومت پر ڈالنا نامناسب ہے وزیر آلہ سن کہتے ہیں کہ وفاق نے کہا کہ کی فور منصوبے پر کام شروع کریں گے کہا کہ کراچی میں سیبرج اور گارویج کا مسئلہ سنگیت ہے مزیر آلہ سن سید مراد علی شاہ کا منوڑا بیچ پر روٹ کا افتتا کرنے کے بعد شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کراچی کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا کراچی کے بہتری کے لیے پاکستان نیوی کی خدمات قابل قدر ہیں تاہم نیوی کے منصوبوں میں مقامی افراد کو بھی بھرتی کیا جائے انہوں نے کہا کہ کراچی میں سیبرج اور کچھرے کا مسئلہ جلد حل کریں گے جبکہ سندھ حکومت کراچی کی تعمیر میں فال کام کر رہی ہے ہم جلد دیگر اہم سڑکوں کی تعمیر اور ٹرین سپورٹ سسٹم بنائیں گے سید مراد علی شاہ نے کہا کہ کماری کو موڈل زلہ بنائیں گے اور یہاں کے لوگوں کو ملازمتیں دیں گے سیاہوں کے لیے دو سو گاڑیوں کی پارکنگ بھی تعمیر کی جا رہی ہے کیونکہ روٹ خراب ہونے کی وجہ سے منوڑا پر سیاہوں نے آنا کم کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ منوڑا ایک مشہور پکنک پوائنٹ ہے جبکہ روٹ کی تعمیر اور دیگر سہولیہ دینے سے یہ مصروف تفریقہ بن جائے گا شہر قائد کے مختلف علاقوں میں آٹھ کھنڈے سے زائد بجلی کی لورٹ ٹریڈنگ کا سلسلہ بددستور جاری ہے کراچی کے رہاشی علاقوں میں بجلی کی لورٹ ٹریڈنگ کی وجہ سے شہیوں کو شدید اثیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں لورٹ ٹریڈنگ کا دورانیا آٹھ گھینٹے سے بھی تجاوز کر گیا اورنگی ٹاؤن سرجانی ٹاؤن نیو کراچی اسکین تینتیس گلزار ہجری ملیش شاہ فیصل قالونی اور لیاری نے رات بھر بجلی قائد رہی اور شہیوں نے رات جا کر گزاری لائن لاؤسز والے علاقوں میں بھی بجلی کی طبیل لورٹ ٹریڈنگ جاری ہے تجمعان کے الیکٹری کے مطابق گیس پریشر میں کمی برقرار ہے جس کی وجہ سے لورٹ ٹریڈنگ کی جا رہی ہے جیسے ہی یہ چیز صحیح ہوگی لورٹ ٹریڈنگ ختم کر دی جائے گی میر اسلام آباد شیخ انصر عزیز کا ایچ ایٹ اور ایچ نائن قبرستانوں کا ہنگامی دورہ قبرستان میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا ڈی ایم اے سیڈیٹیشن اور انوائرمنٹ کے اداروں کو الٹ کرنے کی ہدایت خراب سٹریٹ لائٹس کی فوری بحال کرنے کا حکم دیا گیا ترجمان کے مطابق قبرستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے متعلقہ اداروں کو احکامات جاری کیے میر اسلام آباد نے کہا کہ سٹریٹ لائٹس جوادر ایریا میں کام نہیں کر رہی فوری ان کو بحال کیا جائے ایچ نائن مسیحی قبرستان میں اقلیوتوں کے لیے بھی برابری کے انتظامات کرنے کی ہدایت کی بلوچستان میں کار اور ٹرک پہ ٹکر ہو گئی نتیجے میں پانچ افراد جہاں بحق ہو گئے جہاں بحق افراد کی لاشی ڈسٹریک اسپتال کلا سیف اللہ منتقل کر دی گئی لیوز وقام کے مطابق حادثہ کلا سیف اللہ میں گرنگ کے مقام پر پیش آیا سوار افراد کوئٹا سے اسلام آباد جا رہے تھے سابق آئی جی پنجاب شویب دستگیر کے ہوایٹی افسران کو تبات لے کی سزا ہمائیٹی افسران کو صوبہ بدر کرنے کا فیصلہ کتھ لیا گیا تین افسران کو فوری طور پر وفاق رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا مزید کئی افسران کے تباتوں کا امکان ہے ایڈیشنل آئی جی بی اے ناصر اور ڈی آئی جی زلفکار حمید کو فوری وفاق رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا سابق آئی جی پنجاب ڈاکٹر شویب دستگیر کے حق میں اجلاس کر کے حکومتی رٹ کو چیلنج کرنے والے پولیس افسران کو صوبہ بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آج فوری طور پر ایڈیشنل آئی جی بشیر احمد ناصر اور ڈی آئی جی زلفکار حمید کو وفاق رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ دو روز قبل ایڈیشنل آئی جی تارک محسود یاسین کو بھی وفاق رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا تھا شہری کو تشدد کا نشانہ بنانے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کرنے کے بعد دونوں کو حوالات میں بند کر دیا گیا فارڈ افیر آفس لاہور کے باہر سیکیورٹی ڈیوٹی پر تائنات اہلکاروں نے شہری ڈاکٹر نامان کو تشدد کا نشانہ بنایا پولیس وقاپ نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے فوری انکوائری کا حکم دیا انکوائری کی ابتدائی ریپورٹ میں ہیڈ کانسٹیبل گلفام کانسٹیبل اسلام قصو وار قرار پائے جبکہ دونوں اہلکاروں نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے شہری ڈاکٹر نامان کی عزت نفس کو مشروع کیا اور اسے حب سے بے جامے رکھا قصو وار تہرانے پر دونوں اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا گلفام اور اسلام کو گرفتار کر کے تھانہ شاتمان کی حوالات میں بند کر دیا گیا کوٹ ڈی جی جنازے آپ کو بتائیں کہ نہر کی اوپر پول نہ ہونے کے باعث جنازہ پانی سے گزارنا پڑا جنازہ پانی سے گزارنا پڑا پول نہ ہونے کے باعث شہری کو شدید پریشانی کا سامنا ہے منتخب امیدوار ایمین اے فضل علی شاہ اور ایم پی اے ساجد بھابن عوام کو سہولیہ دینے میں ناکام ہو چکے ہیں اہل علاقہ سرابہ احتجاج ہیں پاکستان بھر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید سات اموار جاباک مریضوں کی تعداد چھ ہزار چار سو اکاون ہو گئی کرونا سے متاثر پانچ سو چھہتر مریضوں کی حالت تشویشناک ہیں ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران چالیس ہزار ایک سو سرسٹھ کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک پھر میں کرونا سے متاثر دو لاکھ پچانویں ہزار تین سو تینتیس مریض سے احتیاب ہوئے پجاب میں اٹھانویں ہزار نو سو اکتالیس سندھ میں ایک لاکھ پینٹیس ہزار چار سو اٹھاسی کیسے سامنے آئے ہیں خیبر پختونخواہ میں سنتیس ہزار پانچ سو اٹھاسی بلوچستان میں چودہ ہزار نو سو بتیس کیسے سے ریپورٹ ہوئے ہیں دنیا بھر میں کرونا کے تین کروڑ ستائیس لاکھ مریض ہو گئے نو لاکھ تیرامنے ہزار ہلاکتیں ہو گئی امریکہ میں دو لاکھ آٹھ ہزار چار سو چالیس برازیل میں ایک لاکھ چالیس ہزار ساسونو میکسیکو میں پچھتر ہزار آٹھ سو چوالیس روس میں بیس ہزار چپن بھارت میں تیرامنے ہزار چار سو دس ترکی میں سات ہزار آٹھ سو اٹھامن اور سعودی عرب میں چار ہزار چھے سو پچیس اپات ہو گئی دنیا میں کرونا سے متاثر دو کروڑ اکتالیس لاکھ اٹھتر ہزار تین سو چالیس افراد زہد یاب ہوئے اور ایکٹیو کیسز کی تعداد پچھتر لاکھ تیرامنے ہزار تین سو پچانوے رہ گئی ہے امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے و والے مبالک میں پہلے نمبر پر ہے جہاں دو لاکھ آٹھ ہزار چار سو چالیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں آپ کو بتایا کہ بہتر لاکھ چوالیس ہزار سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد انسٹھ لاکھ تین ہزار سے بڑھ گئی ہے بھارت میں کرونا سے امباد کی مجموعی تعداد تیرانوے ہزار چار سو دس ہو گئی ہے برازیل میں کرونا سے متاثر ہونے والے ممالک میں تیسرے نمبر پر ہے جہاں چالیس ہل لاکھ بیانوے ہزار افراد متاثر ہوئے ہیں اور ایک لاکھ چالیس ہزار سات سو نو امباد ہوئی ہیں روس کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک میں چوتھے نمبر پر ہے جہاں گیارہ لاکھ چھتیس ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور امباد کی مجموعی تعداد بیس ہزار چھپن ہو گئی ہے کولمبیا کرونا وائلس سے متاثر ہونے والے ممالک میں پانچویں نمبر پر ہے لاہور میں بس سرویس کے ایک نئے روٹ کا ارتطاع کر دیا گیا شہری خوش ہے تمام تاریخی مقامات شہری اب ایک سفر میں دیکھ لیں گے لاہوریوں کے لیے خوش خبری سائیڈ سنگ لاہور بس سرویس نے سیاحت کے فروغ کے لیے نئے روٹ پر بس سرویس کا ارتطاع کر دیا نئے روٹ پر لاہور کے خوبصورت ورسے کو دکھایا جائے گا پروجیکٹ مینیجر سردار اشواق کا کہنا تھا کہ چار سو کی ٹکٹ میں شہری فور لاہور کا سخافت ورسہ دیکھ لیں گے شہریوں کی بڑی تعداد نے بس سرویس میں سفر کر کے خوشی کا اظہار کیا اور سیاحت کے فروغ کے اقتماد کو صلاحا وزید قبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے موسیقا 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 موسیقا